موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں شاہستر سرسک موجود ہوں سندھ میوزیم میں اور ناظرین یہاں پر میں ایکسپلور کرنے جا رہی ہوں پورے سندھ کی ثقافت اور آپ کو بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ سندھ میں کیا کچھ ہوتا ہے کون سا کام ہوتا ہے کتنے پروفیشن سے لوگ بابستہ رہے ہیں اور آرکیلوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کو کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے لوگوں کا رش بھی دیکھ رہے ہیں وزیٹرز کافی آتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں ان کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں کھلنے کے اور بندونے کے جو جن ٹائمنگز میں لوگ آ کے یہاں وزیٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دور دور سے آتے ہیں اور سندھ کی ثقافت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ثقافت ہے سندھ کی سیبلائزیشن جو ہے وہ بہت پرانی ہے چلے کچھ پوچھتے ہیں یہاں پر رہنے والے اور چاکی داری کرنے والے لوگوں سے کہ ان کے کیا خیالات اور آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ سندھ میں کون کون سے کام ہوتے تھے اور کن کن شوموں سے لوگ بابستہ رہے ہیں آئیے میرے ساتھ یہ اپنی ثقافت جو آپ ہمارے پاس نہیں رہی جو بہت دور چلی گئی ہے بس سیف انٹرنیٹ اور موبائل رہ گئے ہمارے پاس ابھی چیزیں ہی نہیں ہمارے پاس سیف ٹی وی میں دیکھنے کو ملتی ہیں یا بی آپ مجزم آجائے تو وہاں دیکھ لیں آپ لوگ اور تو کچھ کہیں رہا نہیں جی ظاہر سی بات ہے ہماری ثقافت ہے کچھ بھی ہے ہم جو بھی ہیں درتی ہے ہماری درسی تو ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں تو ہماری اپنی ہیں کسی اور کی نہیں ہے جناب یہ بچے ہیں بچوں کو دکھانا ہے کہ بچے دیکھو بیٹا نیٹ اور موبائل کے علاوہ ٹی وی کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ یہ چیزیں جو بہت پیچھے چھوڑ کے آ چکے ہیں یہ اب ہمیں دیکھنی چاہیے بچے پہلے کہ ادھر آنی باگ چلے میں نے بٹا یہ دیکھو کریں میں نے اچھا لگا کہ جی پوپو بہت اچھا ہے یہ ہم نے فرس ٹائم دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی اس بات سے مجھے بہت انسپریشن ملی ہے کہ آج کل بھی جو ہے وہ مائیں یا پوپیاں یا خالائیں جو ہیں وہ اس طرح لے کر آتی ہوں اور بچوں میں بچوں کا کیا انٹرسٹ دیکھا بچوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بہت خوش ہو رہا ہے کہ پوپو بہت اچھی جگہ ہے تو یہ ہم فرس ٹائم دیکھا ہے تو یہاں پہ سامن وغیرہ تھا بلی بھی ہو سکتی ہے ہمارا بہم ہو آواز آدھی لکڑی کی ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہم نے دیکھی نہ محسوس کی میں آتیس سال سے ہوں میں نے اکیلی بھی ڈوٹی کی ہے یہاں پہ تو راتوں کو چکر لگایا بلکل ابھی تو یہ پیشے بیلڈنگیں بن گئی تو ہم چکر کم کر دیے پیشے پیشے پیرا چکر مارتے تھے یہاں جو ہماری سندھ کی ثقافت ہے جو سندھ میزم ہے تو اس حوالے سے ہم اندرنی سندھ سے آئیں دیکھنے کے لئے اور یہاں پہ جو ہمارے پرانے سندھ کی ثقافت ہے وہ دیکھ کے بہت ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ ہمارے سندھ کی اپنی ثقافت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری سندھ کا دین موان جو دڑوں سے جو ہماری سندھ ہے وہ اس کی تاریخ کے باقائد ہے وہ دیکھنے کے لئے ہیں ماشاء اللہ ہیدر آباد میں اچھا مزم بنا ہوا ہی ہے جیت ہے چنون کی ریت ہے ولولے کی فن نے مہارت کا بھر پور اظہار چھپتا نہیں فن کا میار جہاں ہو سکون کا راج خوشیاں کل اور آج رماڈہ ہیدر آباد میں پہلی بار فور سٹار ہٹیل کی پورا سائش سندگی فوبوکنگ ایم ایچ بیلڈرز انڈ دیولپر 0315-585-7777 ہمائے ہمیں وہ تھا شاک کہ یہاں پر جو پرانی چیزیں ہم نے صرف کتابوں میں دیکھیں جیسے مہینجو ڈڑو کا سکلپچر وغیرہ تو وہ دیکھنا ہے میں نے وہ دیکھے پیچھے سکلپچر جو مہینجو ڈڑو کے ہیں وہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جو صرف کتابوں میں چیزیں دیکھیں وہ آج میں نے اسلی میں بھی دیکھیں وہ اسلی میں دیکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی بس اور انسپیریشن آسل ہوئی کہ اس انسپیریشن کے ساتھ آپ بہنجو ڈڑو بھی جائیں گے ہاں انشاءاللہ دیکھنے ضرور جائیں گے پاکستان بننے سے پہلے یہ تو صرف ہم پڑھتے آگ رہے ہیں ہسٹری میں یہ کونسی سکاہت ہے جو دیکھ رہے تھے یہ ابھی ہم تالپور یہ ہمارے پاس پیرڈز تھے نا پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس سلطنت ہوتی تھی موگل پیرڈز اور اس کے لئے کالورو پیرڈز تو ان کی جو مطلب ہسٹری ہے وہ ہی دیکھنے کے لئے آئے تھے میں تو یہ جنریشن میں ہم لوگ ابھی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کھو گئے ہیں آپ کو یہاں دیکھ کے بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے تو آپ کیسے یہاں پر میں میں سے جنریلی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں جہاں میری علمس میں انٹریسپ لگی ہوئی تھے آج سنڈے تھا تو کوئی کام نہیں تھا اس حوالے سے میں نے کہا جاؤں کچھ اسٹری کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے گی اس حوالے سے آپ کو شوق ہوئی جی جی کیونکہ ہم نے یہ سبجیک پڑھا دی ہوئا ہے پاکستان نے سٹیڈی ہو گئی اسٹری ہو گئی تو یہ پڑھا ہوا ہے تو اس حوالے سے بیسے کہتے ہیں پڑھنے سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں جی ویوبرز فائنلی میں جو ہے وہ جھولے کے ساتھ ہوں اس کو سندھی میں پینگہ بھی کہتے ہیں پینگہو کہتے ہیں اس کو سندھی میں یہ چھوٹے سائز سے لے کے یہ اس کا بہت بڑا سائز ہے جو انہوں نے میوزم کے لیے میرا خالے بنوایا ہے لیکن یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا سا ایک جھولہ ہوتا ہے اسے جھولتے ہیں تو بچہ سو جاتا ہے اور اکسر مائج ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں وہ رسی بانتی ہیں اور اس کو ہلاتی رہتی ہیں بچہ سویا رہتا ہے وہ اپنے کام کرتی رہتی ہیں فائنلی جو ایکسپلور کیا ہم نے یہاں پر یہ تھا کہ پورے سندھ کی ثقافت ہم نے دیکھی اور اتنی رچ ہماری سیولائزیشن ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بھی دکھایا کہ ہمارے پاس کون کون سے شعبے تھے کس طرح لوگ کام کرتے تھے جو گاؤں اور گھٹھوں میں مٹی کے گھر بنا کے کس طرح لوگ رہتے تھے کس طرح آپ نے ٹائم پاس کیا کرتے تھے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں کامرامن الطاف بلوچ کے ساتھ شاہستہ سرہو ہیڈراباد ٹائمز موسیقی موسیقی